شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے آسمان کی قسم جس میں برج ہے اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزک کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہی بڑی کامیابی ہے بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک بڑی شان والا جو چاہتا ہے کر دیتا ہے بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے یعنی فراؤن اور سمود کا لیکن کافر جان بوجھ کر تکزیب میں گرفتار ہیں اور خدا بھی ان کو گردہ گرد سے گھیرے ہوئے ہیں یہ کتاب حضل و گتلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم و شان ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا